نور اللہ صدرِ محفل جانِ محفل عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن شیخِ طریقت رہبرِ شریعت شیخِ الحدیث و تفسیر جانِ شینِ مجددِ اصر صاحب زادہ حضرت حیدری صاحب مبارک تمام صاحب زادگان خلفہِ عظام اور محفل میں شریک میرے بھائیو السلام علیکل صاحب اتنے بڑے مشائق اور علماء کرام کی موجودگی میں مجھ جیسے حکیر طالب علم کا بولنا نہایت بے عدبی ہے لیکن الامر افاق العدب کے تحت اس پاک محفل میں جو محبوبوں کی محفل ہے جسے محبوبوں نے سجایا ہوا ہے اس پاک محفل میں جس میں محبوب نے اپنے محبوب بلائے ہوئے ہیں اس پاک محفل میں اپنی حاضری لگانے کے لیے میں چند کلمات ارش کروں گا انہی کا پڑھایا ہوا سبق دوھراؤں گا تاکہ میری اصلاح بھی ہو جائے اور یہ کلمات اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیں جناب آج کی محفل کا عنوان محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بات گل کی ہو بات گل کی ہو اور بلبل ڈھونڈے کہاں لکھا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات گل کی ہو اور بلبل پوچھے کہاں لکھا ہے شمہ جل رہی ہو اور پروانہ دلیل ڈھونڈا رہے ارے ذکر میرے مصطفیٰ کریم کا ہو اور عمتی دلیل ڈھونڈا رہے یہ کیسے ممکن ہے امام شافی فرماتے ہیں میرے ممدوح کا ذکر کرو میرے محبوب کا ذکر کرو سبحان اللہ ارے میرے محبوب کا ذکر وہ کسطوری ہے کہ اس کو جتنا چھیڑتے جاؤ اتنا پھیلتا جائے سبحان اللہ محبت وہ سہرنگیز جذبہ جو اس تمام کائنات رنگوگو کے مارزِ وجود میں آنے کی اصل وجہ بنا سمائیں کسی بھی چیز کا ٹرو پوٹینشل اس کی ایسنس اس کی آئیڈیل سیچویشن دیکھنی ہو تو اس کا خالق یا اس کا ڈیزائنر ہی اس کو صحیح جج کر سکتا ہے کیونکہ خالق سے بڑھ کر اس چیز کا ادراک کوئی اور نہیں رکھ سکتا ہے اس لیے اس جذبہِ محبت کو بھی دیکھنا ہو تو ذرا رب العالمین کا رحمت للعالمین سے محبت کا ڈھنگ دیکھئے اس بے مثل ذات نے بے مثل محبت ایسی انداز میں کی کہ قرآن کا ہر ہر صورت ہر ہر پارہ اس کا آئینہ نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ نور محمدی کو تخلیق ہی جذبہ محبت کے تابع کیا تھا تو رب کریم نے یہ جذبہ یہ پیار اپنی شان اور اپنی عظمت کے این مطابق نبھا کر دکھایا محبت کا ہر ہر پہلو کامل اور اکمل ترین انداز میں وضع کیا اور پھر ناز و انداز کی یہ ادائیں تاریخ کے اوراک میں محبت اور اس کے تقاضوں کے نام سے ہمیشہ کے لئے رکم ہو گئی سبحان اللہ حبیبِ کبریا کے محبوب کی بات ہے کسی عام محبوب کی نہیں یہ محبت کا عالم گیر قائدہ ہے محبت کا ایک یہ عالم گیر قائدہ ہے کہ محبوب میں کبھی عیب نظر نہیں آتا سبحان ذات پاک ذات نے بے عیب اور بے مثل ذات ہی اپنے حبیب کے درجے پر فائز کی ارے وہ ایسی ہستی جس کا نام نامی اس میں گرامی ہمد خدا سے مستق ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا گیا محمد جس کی تعریف کی گئی ہو ارے جس کی تعریف خود رب نے کی ہو اس میں کسی عیب کا شائبہ کیسے ہو سکتا ہے سبحان اللہ پھر کتاب محبت کا اگلا ورک پلٹی ہے محبت کی دوسری علامت محبوب کا ہر وقت تذکرہ کرتے رہنا اس کی یاد میں گم رہنا اس کی باتیں کرتے رہنا سبحان اللہ اس کے گن گانے گاتے رہنا اللہ کی ذات نے یہ گن گانے کی ریت بھی کیا خوب نبھائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ کہہ کر اپنے حبیب کا ذکر ہمیشہ کے لئے بلند کر دیا قرآن کی کوئی بھی آیت دیکھ لیں اس میں اپنے حبیب کا ذکر اور اس کا تذکرہ ہی نظر آئے گا جب ملائکہ کی محفل سجائی اللہ نے تو اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ کہہ دیا جب انبیاء اکرام کو جمع کیا تو حبیب کا ذکر کیا سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ پھر حکم دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْزُرُنَّ بِهِ ضرور بَضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بَضرور اس کی مدد اور نصرت کرنا پھر ایمان والوں کو مخاطب کیا تو پھر ذکر حبیب لازم قرار دیا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ارے ہم میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں ان کا مدھا سرا خود خالقِ کلزا